بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جل و لیے کال فرج یا ہوا یمن ہوا یمن اللہ ہوا اللہ ہوا یا ہوا یمن ہوا یمن اللہ ہوا اللہ ہوا سلوات باباز بلن اللہم سبرا محمد وعالی محمد صلوات پرنازیم عبادت ہے سارے حضرات مل کے باواز بلانتر صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد علی محمد صادق آل محمد فرمان زی شان معصوم فرمین نجیرہ بندہ چاندے میرا رزق وسیع تھی وے میری اولاد نیک تھی وے میرے گھر تیرامت برقدہ نزول ہوئے وہ بندہ محمد اور محمد دی ذات صلوات باواز بلانتر پڑھی گا اللہ محمد صلی اللہ محمد علی محمد توجہ ہے مشان اللہ مشان اللہ یہ جانے پچھلے سہبان بیٹھے ہوئے میں تھوڑا تھوڑا گوتے آنجو اختتام میں جارے تکبیر اللہ فکر جارے سہب جارے ملاد جارے حالی بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے نام بس میں ہیں کیونکہ وقت دے مناسبت نار بسم اللہ میں آدھاں کے دور جملے میں ذکر فضیلہ دے پہنچا سکا پہلی طفعہ اس دروار تے تور زیارت شرف نصیب ہوئے مشان اللہ میں کو معلوم نہیں تور مزاج سماعت کیا ہے تو ہر عقیدے دے بنیاد کیا ہے یہ عقیدے دے اتجری امارت ہے وہ کیا ہے میں جتاں گیاں خطاب کیتے پڑھے نتیجہ ایجو حاصل کیتے علیہ علیہ جتاں ہوں میں انہیں دے مزاج دا نام علیہ یا را حوالی یا را حوالی تتاں ہم مزاج اپنا ہم عقیدہ سمجھیں دے ہوئے مہدو جملے فضیل دے نام علیہ صفت دے وچ سیدو ساجدین ویسدین انتظین علاب دین ویسدین آباد رو وسد رو مولا بڑا قابل غور جملہ ہے نام علیہ صفت سیدو ساجدین زین علاب دین این گھر دے وچ جیرہ جیرہ علیہ سندگال نہیں پیا کریں دا چاہے ہو چھی مہینے دا ہے یا ہو علیہ جملہ قابل غور ہے مہینے کے جیرہ جیرہ وی این گھر دے وچ علیہ او زاد وچ صفت وچ کنہو وچ مہیت وچ جبلت وچ تینت وچ افعال وچ کردار وچ زاد وچ شکل وچ چہرے وچ روبرو وچ اکس وچ اوہے علیہ جی میں پہلا علیہ اتنی دیر لگ دیئے علم حمد دیں جہرے میرے سامنے بیٹے میں بڑے معزز مقرب میرے دوستان میرے احباب تشریف فرمائیں بگر دعا گینا دی خاطر بانی مجلس قبلہ دعا فرمائے اسے انشاءاللہ بسم اللہ زین جیرہ جیرہ وی میں آکے علیہ اوزات وچ صفت وچ میرے بڑے محترم میرے عزیز جناب تشریف گھن ہے جعفر عزا صاحب بسم اللہ زین یہ میرے باستے بھی خوش قسمتی ہے جو میرے بڑے بھائین بھائی دیامت باستے ہیں دوہند بلندکار کے نعرہ اہیدری جیرہ جیرہ علیہ وہ اہلیہ جی میں پہلا علیہ نام ایندہ وی میرے نال نال ٹردیا سو میں انشاءاللہ وقت مقتصر پڑ سا نام ایندہ وی علیہ مگر زمانے دا علیہ اونے جی میں پہلا علیہ اوہ علیہ اوہے جیرہ زمانے دے وچ مشہور جو ابو طالب دا علیہ اے اوہے جیرہ حسین دا علیہ اللہ اکبر ہے اوہ علیہ ابن ابی طالب اے حسین دا علیہ این مولا دے بارے مل دے زار ملاقات ہیں جو میں ہیک ملاقات جناب دے حوالے کریں دا میرے حقی دعا کرے سو پانچ ملاقات آئیں بھئی جعفر پانچ ملاقات ملاقات اوہ ان جنہیں کو بشریت رٹھے زمانے کو پتہ لگے کہ جیرہ آئے سلام کرندہ پیاہ آم نہیں بلکہ خضر ولی ورنہ تا ہر صبح ہو خضر اپنی پیشانی آکے این چوکھٹے ولایت لازمی رکھدار آباد بس دے رہا پہلے میں قرآن دے رون آیت پڑھ کے رسامہ کے خضر کونے وطح کو لطف مزید آسی انشاءاللہ میرے حقی تجھوں دعا لازمی کرے سو پہلے رسامہ کے خضر کونے قرآن پڑھو سور کاف موسیٰ جیسا نبی صحب کلمہ صحب شریعت علی العظم معصوم اللہ دے نال کلام کرنوالا موسیٰ جیسا نبی خضر دے سامنے ہاتھ جوڑی کھڑے تے آدھا کھڑے حال اتبیو کالا انتو علی مانے ممہ علی رشدہ میں تیڑی تباہ کرے تیرے پچھو ٹڑنا تیرے نقش قدم دے چلنا میں کو اپنا علم پڑھا ولی دے جواب اللہ نے قرآن دے درج کر چھوڑے جرول موسیٰ علم دی جست جو کی دی اگر خضر بڑی پہ نیازی دے نال لے کالا انہ لن تست تی مائ یا صبر تی دے ویچ استطا تی نہیں جو ولی دے علم کو برداشت کر سکے آباد رہو اللہ آباد رہو سکے اے ہمیں قرآن دی رون سریکی دی سمیں جان دی پہ یہ نا میں کوئی آکھا گئے جو سریکی پڑھنے ورنہ میں پڑھ دا اردو دے بھی چاہاں آباد رہو دعا فرمیسو موسیٰ علم دی جست جوک کریں دے خضر ولی کوئی ایسی چیز تا ہے نا ولایت جو نبوت تالے مقام کو یاد ہیں جو تیرے وچی استطاعت نہیں تی ایو ولی خضر روزانہ آگے این چوکھٹ تے پیشانی جو رکھ دے اللہ جانے این گھر دا کیا مقام ہے دوس سال دا سانے ہے تیرے میرے مولا زین علا بے دین دا تراب تے بیٹھے ابو تراب دا پوترا جملے سمجھائے میرے ہین جملے تراب تے بیٹھے ابو تراب دا پوترا یا ہی جاگا تراب تے بیٹھے اپنے زمانے دا ایلی تراب تے بیٹھے اپنے زمانے دا ایلی امام زین علا بے دین دوس سال دا زمین تے لکیرے بیٹھے مرینے زمین تھے نقشہ بیٹھے بڑینے کہیں نقشہ دے ترائے کھانے کہیں نقشہ دے پانچ کھانے یعنی مسلس تھے مخمص گلی دا ماحولے لوگ آن دے پین دے دے پین بس اجو کھڑے سمجھے دیں جو بال ہے زمین تھے بہے کے لکیرے بیٹھے مرینے انہاں کو کیا پتا جرا زمین تھے بیٹھے بال نہیں بلکہ اللہ دے کترہ دنا آپ آدھ رہو ہیں انہیں کو کیا پتا انہیں دے نگاہ دے بھی تب آلے معصوم ہے بچہ ہے زمین تھے بہے کے لکیرے بیٹھے مرینے انہیں کو کیا پتا جو اللہ دے قدرت بیٹھئے زمین تھے ہیں عزت حیدر دگزم حک موتدن القامت دھلے ہوئے عبرو سرد وال سفید کمر جھوکی ہوئے سائل قریب آئے لوگ دے دن کے اے بڑھڑا قریب آکے انہیں نال بہے گئے بہے کے ہاتھ جوڑ گیا دے یبنال حسین ما تسناو اے حسین دا بچڑا اے کیا بیٹھا کرنے اے زمین تھے لکیرے کیا ہیں جو تیرے میرے مولا نے جواب دیتے وہ تو دیل دی تختی تے نقش کر ساری رات کو ولایت دا مزان آوے والمشہدی دا جملہ آکھن پہ فضولے پیا امام نے اندے پاسے رٹھے مولا فرمین دن انی آرا فی الجنت الابرارے وفی الناوری لشرارے ویستغیس ہونا پہ جدی القرار مولا فرمین نے زمین تے بہے کے اے لکیرے مار کے ریدہ بیٹھا جنت دے وچسادے ولیان دے گھار کیسے کیسے ہیں اللہ اکبر اے لکیرے مار کے ریدہ بیٹھا جنت دے وچسادے ولیان دے یعنی مولا اپنے شیعان کو ولی سادے سادے محبان دے گھار کیسے کیسے ہیں بھائی جعفر اے بڑھڑا دے مولا فقط جنت دے دے بیٹھے ہوئے یا کوئی کام ہی کریں دے بیٹھے ہوئے مولا فرمین نے ہا ہی کام کریں دے بیٹھا ہاتھ جوڑ کیا دے مولا کیرہ کام مولا فرمین نے چونکہ جنت ملنی ہے میرے ڈاڑے ایلی دی ولایت دے سلے نال میں امام ہر دل دے وچس دے تھا بیٹھا جہن دے دل جتنی جتنی ولایت ہے میں جنت دے وچس اتنا اتنا گھار آتا بیٹھا کریں دارمان اللہ اکبر اللہ اکبر آباد رو بڑی مہرمانی میں شکریہ دا کرنا بہو سونا سونا دے بیٹھے ہوئے میری توقع کو زیادہ میں کو دعا بیٹھے کریں دے ہوئے آدھے مولا یہ تھی کہ جنت دے نظارہ مولا کی جہنم آلے پاس نگاہ کروان یہ جہنم دے کیا ماہول ہے جہنم دے وچس کیا منظر ہے ہونے ولایت دے سلہ تے کو بھی آئے لی کیا رے ہوئے مولا فرمین نے وہ یستغی سونا بے جدیل قرار مولا فرمین جہنم دے وچس ساڑی ولایت دے منکر جہنم دے جوش علود گندے پانی دے وچس وہ تی کھاندے کھڑے نہ پکار پکار کے کھڑے آدھے نائے لی ایک دفعہ ماف کر دے وہ تیری ولایت دے انکار نہ کرے نائے تکبیر اللہ اکبر نائے رسالہ نائے رسولہ نائے ملایت نائے حضاری بس دے رہا ہے اچھا ہیک نائے جہنم دے بیٹھے سونا سونا دے بیٹھے میڈے دل دے نال میں اتر بنی میں پتہ نہیں دہا گھنٹے دے سفر دے ہوسی جہرہ کار رہی ہیں وقت واری زیارت واسد ہے بڑی مہربانی آباد رو اے ہونئی نائے تجھر ہے میرا سفر موک گئے ختم دی گئے آدھے مولا اینا مقان الخضر فی الجنت مولا اے ذرا دکھائیں ہاں جو خضر دا گھار جنت دے جتا ہے جو کو موضوع یاد ہے میں اندھے نال پی آلویں ناہیں اے اینا مقان الخضر فی الجنت مولا رسائیں ہاں جنت دے بچ خضر دا گھار کی تا ہے ہون مولا نے جرا سوال کی تے مولا فرمائے نے تے کو پتہ ہے جو خضر کو ولایت کی میں ملی ہے اے خضر کلی ولایت چو جزو گین کے ہے اے کی میں ملی ہے اے اے اللہ دے قریب کی میں تھا ہے محمد دے قریب کی میں تھا ہے محمد دے بعد علی اور علی دے یارہ بچنے دے قریب کی میں تھا ہے قرب کی میں نصیب تھا ہے جیرے والے اے گال کی تھی انہوں نے گلی دا محول بھی بدل گئے امام دا رش بھی کٹھا دی گئے ہون ہیک دوسال دا بالے ہیک بڑھڑا شخصے مقالمہ بیٹھے کرنے ہیں سوال و جواب بیٹھے کرنے ہیں جیرے والے مولا نے اے بیان فرمائے کہ خضر کو ولایت کی میں ملی ہے بڑھڑا تا چوپ رہے گئے جتنے گلی آلے کھڑے ہیں ان سارے دے سارے دوسال دے امام دے قدم ناپ کے آدم تُساں خود فرماؤ جو خضر کو ولایت ملی کی میں ہے بس یہ بیانے میں تھا یہ میں پڑھ کے ممبر جناب دے حوالے کر رہے تھا خضر کو ولایت کی میں ملی ہے جیرے والے انہیں سوال کی تھے مولا ہون زین العابدین دوسال دا سان پتہ نہیں کتنا دور پچھا ہے خضر دا مولا فرمین نے ایجو خضر آپی حیات پی گئی دیئے موت آمنی نہیں آپی حیات پی گئی دیئے موت آمنی نہیں گلی دے وچو غزردہ پیا ہا اوے لدہ ایک نبینا سائل نبینا بھکاری صدا کھڑا دیں گا ہے کوئی اللہ دینان دینے آمن والا ہے کوئی نبی نے کو عطا کرنے والا سارے چپ رشوت دے رشد دھپیڑا دینال اندہ جرہا ہاتھ ہے خضردہ اندہ کلائی اوہ نبی نے دے ہاتھی چاہیے اتفاقا نبی نے پکڑے اور نبی نے کو پتہ نہیں کون ہے گو ہونے بسی منظر کو یاد رکھ آدھے میں اللہ دینان آدھے سوال کرنا میں کوئی کوئی شہدے جناب خضر آدھے میں اللہ کو لئی معذرت کرنا تحقنی معذرت کرنا میری جے بیش کوئی شہد ہے کوئی نا کوئی درحم دینار جو تکو نگدی دیوہا میں اللہ کو لئی معذرت تحقنی معذرت جرہے والے لودفہ معذرت کی دیئے خضر والی نے نبی نے دیل دے وچھ سوچے اے جرہا میکن معذرت کریں دے اللہ کو لئی معذرت کریں دے اے کوئی عام بشار نہیں جرہا اللہ کو لئی معذرت کریں دے جرہا میکنی معذرت کریں دے اے عام بشار نہیں پہلے آدھے کھڑائی جواب سوال سمجھائے پہلے آدھے کھڑا ہی کوئی ہے مولا فرمین والا نبی نے اپنے سوال دا رخ تبدیل کی تے پہلے اللہ دے نا دے کھڑا منگ دا آئی واتا دے اسعالوں کا بے وجہ اللہ ہے اللہ ما آتا ایتا نیشہین میں وجہ اللہ دے واسطہ دے نا میں کو آتا ضرور کا آباد رہو وست دے رہو توجہ رکھنی ہے بس میں ختم کرنا نہ جتنا وقت میں وہ آتا تھا ہے اور اتنی بڑی بارگاہ دے ویجھ کھڑا دیا میرے واسطے سعادت ہے میں ایک پہلے سا مشہد رہی ہیں بھائی جعفر لوگ مولا رضا کو لے پتہ نہیں کیا کیا میں چوکھٹ ناب کے پاس یہ آدمی مولا ہی زبان جو اے تہا دی ولایت اور تہا دے حق دے ویچ بولے بس چونکہ سارا علمی فریضہ آئے اصلا جرے نوجوان رہ گئے ہیں ایران دے بھی سارا علمی فریضہ ہے یہ دو جی دو ملن تہا دے سامنے گلدستہ بڑھیں دے ہیں تاکہ یہ جرے چہرہ ہن اے پر نور ہو میں پہلے ہاتا کھڑا یہ اللہ دے نہ آتے ہیں واتا دے وجہ اللہ دے نہ آتے ہیں جی نے پہلے وجہ اللہ دے نہ آتے ہیں انہوں نے خیزر دا جسم کمبے جسم دے وچ کپ کپی تاری تھے یہ اے اے نبینا اتنا وڈا عظیم واسطہ دے کے یہ ہوٹی اتنا سوال وجہ اللہ دا واستہ سارا علمی فریضہ دے سامنے گلدستہ یہ کون ہے یار پہلے اللہ دے نہ آتے کھڑا میں آئے ہون وجہ اللہ دے آئے اے وجہ اللہ دا واستہ میں کو عطا ضرور کر بسم اللہ زہین بسم اللہ میں کوئی عطا ضرور کر واجہ اللہ دے جہاں میں واسطہ دیتے زی جناب خیز رہا دے جی میں پکڑی کھڑا رہا ہے میں کہاں ایک اشی کوئی نا جو تے کوئی عطا کر رہا ہاتا ہے اللہ دے نا تے منگے میں دے چھوڑا واجہ اللہ دے واسطہ دے کہ اتنا چھوٹا جیاں سوال پیا کرنے جی میں پکڑی کھڑا رہا ہے سر بھی الہ سوک العبید و بینی لے واجہ اللہ میں کہوں بازار گھنوانج جائیں بازار غلام وکدین واجہ اللہ دے صدقہ میں کو غلام پڑا کے فراؤت کا اللہ 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 آپ حاضر ہو واسطہ دے رہا ہوں میں کہوں یہ میں پکڑی کھڑا ہے یہ میں پکڑی کھڑا رہا ہے سر بھی الہ سوک العبید و بینی لے واجہ اللہ میں کہوں بازار گھنوانج جائیں بازار غلام وکدین میں کو واجہ اللہ دے صدقہ غلام بنا تے بھیج چھوڑ سارے گلی آلہ مولا پیچھے کیا دیا مولا مصورہ کے فرمین جرا پکڑی کھڑا ہے او اندھا ہے نبینہ ہے اوکو کیا پتا جو میں ولی اوکو پکڑی کھڑا اوکو کیا رہا پتا ہے جو اتفاقان پتہ نہیں کیری شخصیت دا حت میں پکڑی کھڑا مولا پیچھے کیا دیا مولا فرمین دن وہ بھی بازار گھن گئے پولی دیتیز ہے کوئی کو فروغت گھننا نالا میں کوئی بھی چاہنا ہے کوئی گھننا نالا پولی لئیے دا ہزار در حمدہ بکے خزر کتنے دا دا ہزار در حمدہ اقریبا ستارہ اٹھارہ دے بچ میں دوبائی دو اشرے پڑھیں دا ہزار در حمدہ جا رہنا میڈے اندازت مطابق ترائے ساڑھے ترائے ترائے ساڑھے ترائے ترائے لکھ دے کیا آج دیو کہا دے کیا ویلی ہوئے ترائے لاکھ اور بیدہ ولی وکدہ بدے علی دے نا آتے ہیں ہوئے 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 ترائے لاکھ دا در حمدہ مولا پچھے کیا تھی مولا فرمین دن ایک تاجر گھتا فروغت جرے والے تھا تاجر گھتا گھار گھننا ہے توجہ رکھنی ہے گھار گھننا ہے آج دے ہیم اٹھڑا سار دے وال تیرے سوفیہ دن کمر دیری جھکی ہوئی ہے میں تکو کوئی وزنی کام نہ دے سیندہ جو توں چاہوے تو توں کر رہے ہیں میں دا پیان تیجارات واسطہ ہیں اے میں ہاتھو چھوڑی کھڑا اے این جاہتے پہن سلہ بلاک اٹھا اے این جاہتے جتنی ہے تے جن دل آمن چاہ کے پانچ داہ پندرہ روزانہ دیا رکھیا کر جیرے ویلے میں والسا میں این جاہتے اپنا ہک محل تمیر کرانے عزت حیدر دی کسیم باسیڈو اے ملانگ اے تاجر چلا گیا عزت حیدر دی کسیم جناب خیزر نے ہک اٹھ چاہتی ہے اوہ اٹھ دے اتھے باہے گئے اٹھے دے پاس دیکھ یا دے دیکھو بڑھڑا ہاں میں تو کچھ چاہ نہ سکتا میں وجہ اللہ دے نا تے وکا میں تو میں وجہ اللہ دواستہ دینا میڈی اطاعت کرو اللہ اکبر میں وجہ اللہ دواستہ دینا میڈی اطاعت کرو ہک ہک اٹھ بلان تھے یہ خیزر نے تھا بیٹھے دوچھے مقام تھے آئیے خیزر نے دیکھ کیسا تاجو بھئی میں اتنا خوش دیا جی میں اٹھ بلاندھ تھن دی ہر اٹھی چوہلی بلاندھ تھی ہر اٹھی چوہلی فقط اٹھیں الی دے واسطے تے اطاعت نہیں کیتی بلکہ جہاں تاجر سوچا ہویا محل بڑھنا محل نالتمیر śون شروع ہو گئے نالتمیر ہوندے دے کچھ عرصے دے بعد جیرے والے تاجر آئے بڑا حیران جتاں محل میں بنا مناہا اتھا محل بنا کھڑے جتاں اٹھا ہیں اتھاں اٹھاں ہن کوئی نا اپنے سارے غلامیں کو آدھے میں کوئی لساؤ اے موجزہ کئے اندر کھائے اے موجزہ دکھایا کئے ہیں انہیں اگر بیا تسا کو کوئی نہیں پتہ ہی ہو جیرے بڑھڑا نال گھین ہے نا غلام اتھاں اٹھے ہک اٹھتے بہے کہ انہیں چھپ ہو اٹھے کو کوئی اس میں آزم دا ذاستہ دیتے سی اتھاں محل بڑھ گئے جیرے والے سانڈٹھے انہیں انہیں دروازے تھے اپنی انگر دنال لکھتا بیٹھائی اے میدہ کرم نہیں بلکہ اے لی دی ولایت نا صدقہ ہے اے میدہ کرم نہیں اے اے لی دی ولایت دا موجزہ ہے اے میرا کام نہیں اے میرا موجزہ نہیں اے لی دی ولایت دا موجزہ ہے بچہ تو گال چلیے این ملیے ولایت اے لی دی نا تے وکے اے لی دی نا تے فروختہ ہے گلی گلی پھرے والا جرولیں اون ڈٹھے تیرے دل دے وچھ اتنی محبت چل اون ولی دی ولایت چوسنہ تے کو جزوی ولی بنے نہیں ہے اے لی دی ولایت چوسنہ تے کو جزوی ولی بنے نہیں ہے اے کلی ولی ہے توں جزوی ہوسیں تے دے چوسنہ تے دے چوسنہ تے دی خوشبو آسی ضرور اے لی دی چوسنہ تے دے چوسنہ تے دی خوشبو آسی ضرور بچہ جتو گال چلی ہے مولا ذرا دکھائے آخر جملہ فضائل اے لی دا پھر گیا میں معذرت کرنا پھرے بھائی تو میرے پیارے بھائی جتو گال چلی ہے مولا دکھائیں ہاں اے نا مکان الخضر فی الجنت جنت دے وچ خضر دا گھار کی تھایں ہنڈا ساماں ہاں نوے ہاتھ بلاندک میرا فضائل دا آخری جملہ ہے نوے ہاتھ بلاندکار کے نارے آہی دری آباد رو بچ دے رو بچ آخری جملہ مولا ذرا دکھائیں ہاں اے خضر دا گھار کی تھایں جنت دے وچ جہ رہے لے ہونہ گلی آلے سارے بڑا متعجب حیران ہو کے کہ مولا کیا فرمینن این بڑھڑے کو جرہ بڑھڑا پسدہ بیٹھے خضر دا گھار کی تھایں اونوے لے این مقام تے سارے کو پتہ لگے جو جرہ بیٹھے عام نہیں ازا تے ممبر دکھائیں مولا مسکرہیں تے مسکرہ کے فرمینن کہا اللہ پہ حضرت نواء کمہ کنتل جوم پہ حضرت ہی آج جی میں گلی دے وچ میرے قدمیں دے وچ بیٹھے ہی میں جنت دے وچ بھی بس دے رہا ہوں بسم اللہ میں آکے ابتدا دے وچ پانچ ملاقات پہلی ملاقات جرول مولا دا ظہور تھے اون میں لکی تھی ایڈو جی ملاقات جناب میں سنائیے دریجی ملاقات مولا مولا دا توافت دیکھ رہے ہیں اُس ہاں راز نیاز دیں گلن رہے ہیں چوتھی ملاقات مولا واپس رہے ہیں بسم اللہ اے چار ملاقات ہیں فضیلت دے والے نال یہ میں ہاتھ جوڑی کھنا ہی کو جملہ مسائیب دا تھا پنجوی ملاقات اونوے لے تھے یہ جرشام دے بازار اچ مولا دے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں یہ میں ہاتھ جوڑی کھنا ہی کو جملہ کھنے مسائیب دا اگر سمجھ آ گیا میری نجات واسطے کافی تیری نجات واسطے کافی ہے بڑا اوکھا جملہ ہے پنجوی ملاقات خضر ولی اونوے لے کی دیئے شام دے بازار یہ رہے ولے تیرے میرے مولا دے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں شام دا بازار ہنو زہن کھنے میں جو شام دے بازار اچھاں دور ہے خضر ولی امام زہن اللہ حبہ دین نے اپنے پرشان وال پیشانی تو ہٹھائیں تو ڈکھ بھرا جملہ فرمینن خضر اگر ساڑے وسطے ولے آنا ہمیں دروازے تے کھاڑ کے سلام کرنا ہمیں آئے میں زہن اللہ بے دین دا تے دیتے سلام ہوئے اجرکو ملاللہ ہکو جملہ کھنے میں بابا آج میں زہن اللہ بے دین دا تے دیتے سلام ہوئے مزہب فقط رمز ہوندی ہے ہک حقیقت ہوندی ہے جاری دل تے تحریر تھی ویندی ہے اجرکو ملاللہ میں کوئی ممبر دین زادی قسم میں ہاتھ جوڑ کے جرولے پتہ لگے سنا کہ میرا مولا زہن اللہ بے دین ہاتھ جوڑ کے ہکو سوال کر کے آدھے مولا تو سانجو رسیاں پاکے تو سانجو توق پاکے شام دے بازار آگئے اینا اینا خل عباس مولا تو اینا بھرا عباس کن گئے اجرکو ملاللہ اجرکو ملاللہ مولا تو اینا بھرا عباس کن گئے جملہ سمجھائے مولا فرمین نے سارے حالات پا دیتے گو میں رسے نا میں کوئی ہک گال دا جواب لے آدھے مولا کیری گال مولا اشارہ کر کے فرمین نے میں کوئی دسا تیکن کوئی کپڑا ہے تیکن کوئی چادر ہے آدھے مولا میرے ساردہ امامہ ہے مولا فرمین نے ساردہ امامہ لہا قریب آکھڑے آدھے مولا کیا کرنے مولا فرمین نے میرے گلے دے وچ ہے توک توک دیا ہن کھارا ہک کھار میرے گلے دے وچ چلی گئی ہے یہ توک باہر کٹ کے کپڑا رکھ جو توک بہن گرم ہو گئی ہے خزر ولی آدھے جرولے میں توک دیا ہاتھ پا کے باہر کا ڈھنزہ ارادہ کی دے اولے ایک خون دا فوارہ نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر اجورو کمین اللہ ایک خون دا فوارہ نکلے اجورو کمین اللہ اے میرے ہاتھ اے میں ہاتھ جوڑی کھنا اگر دیل دے ہوتے ٹھیس پہنچے میں ایک ماف کر رہے ہوئے این غریب دیزت اور عزمت دا واستہ ایٹھو کھون جاری تھا ہے میں کوئی پتہ لگے میرے مولا زین اللہ پہ دین ہے آدھے میں رخ تبدیل کر کے مولا کو لوگ کوشہ پچھن دا ارادہ کی دے بلا تشبیح ڈویں ہاتھ امام زین اللہ پہ دین کڑھی آ لے چاہتے ہیں میرے مونڈھے دا رہ گئے امام نے میرے رخ دوچھی طرف تبدیل کی دے میں آگے مولا میرے رخ کیوں تبدیل پہ کریں دے انہوں نے لکھ بڑا جملہ دے کے پھر میں نے اے خزر ولی جائے علی دی ولایت دا صدقہ تو پازار دے بچ وکڑا رہے آجوں علی دی اندھی ہے شام دے پازار جنہ دے سرہ دے ردا ہے کوئی نہ جنہ دے سار زخمی